سروکار اتر پردیش کے پور مکمنتری اور سمازوادی پارٹی کے نیتا ملائم سکھ یادو ورطمان میں کٹکل کیئر یونٹ سی سی یو میں بھرتی ہیں اس کا حلاج وششگوں کی ایک ویاپک ٹیم دورہ جنتر کیا جا رہا ہے پتا دے کہ ڈاکٹروں کے مطابق سپہ سپریموں کو پانچ گمبیر بیماریوں سے اگرست ہیں کیڈنی انفیکشن، یورین انفیکشن، سانس لینے میں دکت، کم آکسیجن لیول اور لو بلیٹ پیشر کی بیماری سے اگرست ہیں ساڑھے در بجی ہے جانکاری ملی کہ نیتا جی کی طبیعت کافی خراب ہے اور ان کی کیڈنی جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے اور وہ انسفیکشن سے اگرست ہے تو میں تدکال پرباو سے میں بھاگے بھاگے میدانتا ہسپیٹال آیا ہے کیونکہ نیتا جی ہم جیسے تمام نوجوانوں کے گریب سوسیت ونچیتوں کے نیتا ہے اور ان کو اگر کچھ ہو جائے گا تو ہم لوگ اصحای ہو جائیں گے میں یہاں پہ بھاگ کے آیا اور میں یہاں ڈاکٹروں سے بھی جا کے ملا بھی ہوں اور میں نے ان سے یہ گجارش کیا کہ نیتا جی ہم لوگوں کے لیے بھگوان ہے بھگوان کے سامانے کتنے لوگوں کو انہوں نے جیون دیان دیا انہوں نے اس بھارت جیسے بھومی میں کتنے قریب سوسیت ونچیتوں کے لیے کارے کیا تو اگر ان کے لیے اگر میں کچھ کر پاؤں اور میرا گھر کٹنی ان کے کسی کام آ پا ہے تو ڈاکٹروں سے میں نے کہا میں نے گجارش کی انروت کیا کہ میری کٹنی ماننی نیتا جی کو دینے کی قریبہ کریں اور کسی بھی طرح ان کا جیون جو ہے آپ بچا لیں آپ کو بتا دیں کہ سپاہ سنرکشک سپاہ سپریمو ملائم سنگھ یادو کی تبیت خراب ہونے پر انہیں میدانتہ آسپتال میں بھرتی کرا گیا ہے جہاں ان کا علاج چلنا ہے اور ان پر باریکی سے نظر رکھی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پردیش بھر میں دیش بھر میں ملائم سنگھ یادو کے سواست کی کامنا کی جا رہی ہے اور ہون یگ کیے جا رہے ہیں جس سے ملائم سنگھ جلدی سواست ہو سکے سپاہ سپریمو کی دیکھ ریک کے لیے ڈاکٹروں کی ایک وشیسٹ ٹیم لگی ہوئی ہے جو برابر ان کی مانٹرنگ کر رہی ہے ان کو کیڈنی انفیکشن یورین انفیکشن سانس لینے میں دکت اور آکسیجن لیول کم ہونے کی شکایت ہے آپ کو بتا دیں کہ برانہ سندو یونیورسٹی کے چھاتر آسٹو سنگھ تو اپنی کیڈنی ملائم سنگھ یادو کو دینے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے وہاں گروگرام سے پیدانتہ اسپتال پہنچ چکے ہیں دراصل دوپہر میں جیسے ہی پتا ملائم سنگھ کی حالت گمبیر ہونے کی جانکاری ملی سپا دیکھش اکلش یادو تدکال اپنی پتنی ڈیمپل یادو اور بیٹے ارجن اور سعید پریوار کے ساتھ وہاں پہنچے اور برابر برانہ سنگھ یادو کی حالت خراب ہوئی آج وہ بیدانتہ میں ایڈمیٹ ہیں پورے دیش پریدش میں ان کے لیے ان کے سواست کی کامنا کے لیے حوان ہو رہے ہیں یگ ہو رہے ہیں پریدش کے کاریالے پریدش کاریالے میں بھی بڑی سنگھیا میں کارکرتہ اور پتاتکاری موجود ہو رہے ہیں وہاں جاکہ ان کی حال چال کچھ سیم پوچھ رہے ہیں کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس آگے کی ملائم سنگھ کی جو تبیت کی استطیق ہے وہ ابھی ناجک بنی ہوئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ میدانتہ کی طرف سے ایک پہلا میڈیکل بولیٹن جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے اس میں مہج اگر دیکھیں میڈیکل بولیٹن میں تو لکھا ہوا ہے کہ ابھی نیتا جی سی سی یو میں ایڈمیٹ ہیں وہیں آپ کو بتائیں کہ دیش پھر میں آج نیتا جی کی درگھائیو کے لیے اگر بات کرے تو کہیں ہون پوجن کیا جا رہا ہے ساتھ ہی کہیں مجاروں پہ چادر چڑھائی جاری ہے چرچوں میں ان کے لیے پراتھنا کیے جا رہے ہیں اور آپ کو بتانا چاہیں گے منیش جی کی بی ایچو کا ایک آسوتو سنگھ نام کا چھاتر میدانتہ پہنچا ہے جو اپنی اکسہ جاہیر کیا ہے کہ اگر نیتا جی کو کڈنی کی جو سمسیا ہے اگر کڈنی کی جاؤ سکتا پڑے تو آسوتو سنگھ اسے دینے کا کام کرے گا وہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کل دوپہر میں نیتا جی کی سواست میں گراؤٹ آئی تھی جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ ان کے پاس جو ان کے پتر ہیں اکھلے سیادو وہ لکھنو سے دلی کے لیے رہوانہ ہوتے ہیں اور آپ کو موجودہ حالت میں بتائیں کہ ان کی حالت استھر ہے اور ان کے ساتھ جو سمجھوادی کنبہ ہے وہ پورا کنبہ وہاں موجود ہے ساتھ ہی جو اکھلے سیادو ان کی طرف سے آگرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کارکرتاؤں کو کہ آپ نیتا جی کی سواست کے لیے آپ درگائیوں کے لیے پراتھنا کریے آپ میدانتہ نہ آئیے وہیں اس وقت میں سمجھوادی پارٹی کے دفتر پہ ہوں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سنناٹہ پس رہا ہے ہر ایک جو کارکرتہ آس پاس دکھ رہا ہے وہ یہ آسا لگائے ہوئے ہے کہ نیتا جی سواست ہو کر اس کاریانے میں آ کر انہیں مارک درسن کرے اگر بات کرے تو یہاں پردیس کے الگ الگ جلوں سے کارے کرتا آئے ہوئے ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو پوری طرح سے گمگین ہیں اور ان کا ایک ہی بات کہنا ہے کہ نیتا جی سواست ہو اور ہمیں آ کر آگے کی جو راجنیتی ہے اس میں مارک درسن کرے ہم یہاں موجود تمام لوگ ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے آنٹی سب سے پہلے اپنا نام بتائیے اور ہمیں یہ بتائیے کہاں سے آئی ہے ہم لکنو میں رہتے ہیں جلہ بجنور کے رہنے والے ہم چاہتے ہیں ہمارے نیتا جی ٹھیک ہو جائیں ان کے لئے مسجدوں میں اور مندروں میں مزاروں پہ ہر جگہ پوچھا پاٹ ہو رہا ہے ایسے نیتا تو ہونا ہی مشکل ہے ہمارے باپ کے سممان ہے نیتاؤں میلاؤں کو بہت سممان دیتے تھے وہ ٹھیک ہو جائے ہم دعا کرتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں اللہ سے اور بھگوان سے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں آپ کہاں چاہیے آنٹی ہم جلہ بجنور سے رہتے لکھ لوگ میں جی بھول تو آپ منیز جی دیکھ رہا ہے کہ یہاں سمجھوانی پارٹی کے جو دور دراز سے کارکرتہ کارکتری آئے ہیں ان کی آنکھیں نم ہیں کہ نیتا جی کی جو طبیعت ہے اس میں صدھار آئے وہیں آپ کو منیز جی بتانا چاہیں گے کہ نیتا جی پانچ بیماریوں سے گرشت ہیں پہلے ان کا کرنے انفیکشن ہوتا ہے ساتھی یورین انفیکشن ہے سانس لینے میں دکت ہے اور لو بلڈ پیسر ہے آکسیجن لیول ان کی کم ہوئی ابھی اگر صوبے کی بات کی جائے تو ڈاکٹر کے مطابق صوبے ان کا آکسیجن لیول بھرہا تھا اور ان کی کیڈنی کی ڈیالیسیس چل لئی ہے وہیں اگر بات کی جائے تو آج دیش بھر کے تمام جو نیتا ہیں چاہے پکس ہو چاہے پکس وہ نیتا جی کے درگائیو کے لیے انہیں سوست ہونے کا کامنا کر رہا ہے چاہے بات کی جائے دیش کے پردھان منتری کی چاہے بات کی جائے کانگریس پارٹی کے پور پردیش راستی ادھاک شراخل گادھی کی تو یہ سبھی تمام نیتا جی کے جو عمر ہے اس میں برہتوی کو لے کر ان کی صحت میں صدھار کو لے کر کامنا کر رہے ہیں وہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آپ تصویم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے کاریالیں کا جو اندر کا فرانگر ہے وہ سنناٹا پسرا ہوا ہے میں اپنے سہیوگی سے کہوں گا کہ یہاں آپ کارکرتاؤں کو دکھائیں کہ یہ صاف طور سے ان کے چہہے پر مایوسی ہے اور نیتا جی کے دیوگائیوں کے لیے ان کی سواست میں بہتری کو لے کر یہاں پوجہ ارچنا کر رہے ہیں اور یہیں سے دعا کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور ہمیں بتائیں یہ نیتا جی کی آپ لوگ ان کی کامنا کر رہے ہیں کہ جلدی سوسٹ ہو جائیں کیا کہیں گے ہم نیتا جی سے سن کیان بیسے بچپن سے جڑے ہوئے ہیں اور نیتا جی کے جیسا کوئی بھارت ورس میں کوئی نیتا نہیں ہے اور صبح چند کے بعد بس دھرتی پت ملائن سنگھ یادو کا ہی نام نیتا جی پڑا اس کے بعد کوئی نیتا نہیں ہے اور نیتا جی کو دکھا جائے تو پچھ ہویا بے پک سب ہر ایک وقت انہیں پسند کرتا تھا آج ان کا سواست میں کہیں نہ کہیں گراؤٹ آئی ہے ہر جگہ پوجہ سابسنہ کی جائے ان کی دیوگائیوں کے لیے اس میں سواست میں بہترین کو لے کر آپ کیا کہیں گے ہم سب لوگ پورا دیس ہمیں پکچ ہو بپکچ ہو آدھرنی نیتا جی کے سواست ہونے کی کامنا کرتے ہیں جات برادری دھارا مجھب سب کا سب لوگوں پر اٹھ گئے ہیں اور آدھرنی ملہم سنگھ یادو جی کو جتنی جلد سے جلد سواست ہونے کی کامنا کر رہا ہے نیتا جی اس دیس کے دھروہر ہیں نیتا جی کسان کے گریب پریوار میں پیدا ہو کر ہم جیسے راجنیتک کاریکرتاؤں کو انہوں نے ایک دشا دینے کا کام کیا کہ غریب کا بیٹا بھی دیس کی راجنیت میں جا سکتا ہے بس اکتے ایمانداری سے محنت سے نشتہ سے کام کرے تو وہ ملہم سنگھ یادو جی کا جب نام آئے گا تب کسی غریب کاریکرتا کا نام اس سے سمیلت ہو جائے گا یہ بالکل بریستو صاحب طور سے آپ سن سکتے ہیں کہ یہاں کاریکرتاؤں کی آنکھیں نم ہیں ان کا بس یہی کامنا ہے کہ نیتا جی سوست ہو کر اور واپس اپنے دفتر آئے اور وہ کاریکرتاؤں سے انہیں دیکھا جاتا تھا کہ کاریکرتاؤں سے ان کا بسیس لگاؤ تھا وہ کسی کاریکرتاؤں کو کاریکرتا کو بھیر سے بلا کر اور اسے وہ دولارنے کا کام کرتے تھے اسے برہتری کے لوگوں کا لے کر وہ صلاح دیتے تھے گروہ منتر دیتے تھے ہمارے ساتھ کچھ اور کارے کرتا ہے ان سے بھی جانیں گے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ نیتا جی کی سوست کے لے کر آپ کیا کامنا کرتے ہیں نیتا جی کے سوست کے لیے ہم لوگ یہی کامنا کرتے ہیں ایسوار سے دعا کرتے ہیں اور پورے بھارت دیس سے 135 کرون جانتا ہے کہ لوگوں نے نیتا جی کے لیے آسرباد اور ایسوار سے دعا مانگ رہا ہے کہ نیتا جی جلد سوست ہو کر ہم لوگ کے بیچ آئیں ہم بستی جلے سے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں اور نیتا جی نے کیا کامنا کرتے ہیں میں بستی جلے سے آیا ہوں میں ایک کسان پریبار کا بیٹا ہوں جس پرکار سے آدھرنے نیتا جی نے دھرتی پتر کہلانے کا کام کیا ہے انہوں نے کسانوں نوجوانوں اور مجلوموں کو جس پرکار سے ایک آواز دینے کا کام کیا ہے ایسے نیتا بار بار نہیں پیدا ہوتے ہیں یہ دھرتی پر بہت بڑھلے لوگ ہی پیدا ہوتے ہیں تو منیج دیب اپنے سہیوگی سے کہوں گا کہ وہ ملائم سنگھ جی کے آواز کو دکھائیں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنناٹا پسرا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھیں تو کارکرتا الگ الگ جلوں سے آ کر اور سمجھوادی پارٹی کے باہر دفتر پرا کر اور ان کے دعا کر رہے ہیں ساتھ ہی ان کی پارٹھنا کر رہے ہیں کہ جل سے جل جو ملائم سنگھ جی ہے وہ سوست ہو اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو ملائم سنگھ کی جب سبے بلٹن آئی تو اس میں کہا گیا کہ وہ سی سی یونٹ میں جس کے بعد آج دیش بھر میں سمجھوادی بچار دھارہ کے لوگ اور جو سارے ملائم سنگھ کے چاہنے والے ہیں وہ ان کی لمبی عمر کے لیے درگھائیوں کے لیے ان کے سواس میں بہتری کو لے کر پوجا ارچنا کر رہے ہیں ملائم سنگھ کیا کوئی توڑ نہیں ہے دھرتی پوتھ ان کو یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے زمینی نیتہ رہے ہیں اور ستہ پاکشو ویپاکشو سب ان کو بڑے سممان کی ڈسٹریٹ سے دیکھتے ہیں اور آج چاہے ماجدیش کے پردہان منتری ہوں یوگی عدیتناتھ ہوں یا ویپاکش کے جتنے بھی بڑے نیتہ ہوں ان کا کچھاں سے پوچھ رہے ہیں لگاتار ساری پلپل کی جانکاری لے رہے ہیں فیلال اس خبر پر جڑنے کے لیے بھانشو آپ کا بہت بہت دھنیواد مکہ منتری یوگی عدیتناتھ نے درگا پوجہ سعید دھارمیک آجنوں سے جڑی سمیتیوں سے پوجہ پنڈالوں کے نرمال میں ویدود ایوام اگنی سرکشہ مانکوں کا پورتہ پالن کرنے کی اپیل کی ہے جانکاری دیتے ہوئے ایک سرکاری پروکتہ نے بتایا کہ مکہ منتری یوگی عدیتناتھ نے کہا کہ پرشاہ سن ان آجنوں سمیتیوں سے سموات بنا کر پوجہ پنڈالوں میں ویدود ایوام اگنی سرکشہ مانکوں کا پالن سرچت کرائے مکہ منتری نے یہ بھی کہا کہ ابھی حالی میں پوجہ پنڈالوں میں گھٹت کچھ گھٹناوں کو درگھٹناوں کو گمیتا سے لیا جانا چاہیے جس کے لیے آورشک ہے کہ ویدود ایوام اگنی سرکشہ کے پرتی ویعاپک جاغتہ ابھیان چلایا جائے اور انہیں سنچالد بھی کیا جائے پوجہ پنڈالوں میں آنے والے شردھالوں کی سرکشہ سروتم ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نورات کا پاون دین اس سمیں چل رہے ہیں اور پنڈالوں کی ماتا کی پوجہ ارچنا ان کے پنڈال کا آجن کیا گیا ہے جس میں بڑی سنکھیا میں شردھالوں وہاں پہنچ رہے ہیں ان کے شرنگار کے لیے ان کو پرشاہ چڑھانے کے لیے ان کے درشن کے لیے اس خبر پر ہمائے ساتھ ہمائے سمواتاتہ گورو موجود ہے گورو مکمتی یوگی آجیتنا نے شاہسند پرشاہسند کی اور سے اپیل کری ہے سبھی سمیتیوں سے اپیل کری ہے کہ پوجہ پنڈالوں میں اور ماتا کے بھوے جو بھی پنڈال بنے ان کی سرکشہ وستہ سنکھشت کی جائے اس کو لے کے آپ کے پاس کیا جانت کریے اور نوراتی کا تیوار بڑا بڑا سے بنایا جاتا ہے پنڈال بھی رکھتے ہیں اور اگر رات دائی لگنوں کی بات کری یہاں ہی پنڈال لگے ہوئے اس کے لئے جو اور جلے بھی ہے آپ کو بندرخن کی بات کریں بہت پاس پر پنڈال لگے رہتے ہیں یعنی کالونیوں میں وہاں پر اس طرح مراتی بدغوم رہتے ہیں کہ ہر سو میتر پر آپ پر دڑتے ہیں میتر پر اس طرح کا مہول آپ پر دک جائے گا وہاں چگڑاتا ہوگا وہاں پر پنڈال ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر رات دو لگا اور ب AUDIENCE اور اگر راتی ہے اس کے لئے آخر سو مردم کی بات کریں وہاں پر سمچتی ہے وہاں پر سمال Officers پر رہت کے لئے اگر مرض و دوست کریں اس کے لئے پر رہ بھی کا آ humano کہ وہاں پر سمچتے ہیں موسیقی 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 ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس خبر پر ہم آج سنوات آتا وشال موجود ہیں وشال بلینج سر سے یہ جو خبر آ رہی ہے ودود وطرہ خرجہ چھتر سے یہاں پہ ٹرانسوارمر خراب ہونے کی استطیق میں اس کو چینج کرانے کے نام پر کرمچاری جو ہے عوید وصولی کر رہے ہیں رشوت لے رہے ہیں اس کو لے کر کیا جانکاری ہے آپ کے پاس دوشال جن کی پہچان ہوئی ہے یوگش اور پروین کے روپ میں ان پہ ابھی تک کیا کروائی کی گئی ہے مانی جی میں آپ کو بتا دوں جو یوگش اور جو پروین ہے ان کے ان کے خلاف جاچ کی گئی ہے اور جو دوشی پہ جائیں گے ان کے خلاف کٹھوڑ کارگوائی کی جائے گی کیا آپ نے یہ جانکاری جب آپ کو ہوئی ہے کہ یوگش پروین کا یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے تو اس بزلی واق کے محکمے میں اس کو لے کر وہاں کے ادھکاریوں سے کوئی بات ہوئی آپ کی یا انہوں کا کوئی بیان سامنے آیا پروین میں آپ کو بتا دوں جو ادھکاری ہیں ان سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اس ویڈیو کے آدھار پر جانس کی جائے اور جو دوشی ہوں گے ان کے کٹھوڑ کارگوائی کی جائے گی جی ویشال اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیباد تو آپ کے بتا دیں کہ بلند شرح سے یہ خبر آ رہی ہے اس میں ویجلی واق کے کرمچاری ٹانس فارمر کو بدلوانے کے نام پر رشوت لیتن نظر آ رہے ہیں اتر پردیش کے گولا گوکرن ناد ویدان سوا سیٹ پر اپ چناؤ کا اعلان سنوار کو ہو گیا ہے گولا گوکرن ناد ویدان سوا سیٹ لکھیمپور جلے کے انترکت آتی ہے یہاں اب تین نومبر کو ووٹنگ ہوگی جبکہ چھے نومبر کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی چناؤ آئیوگ نے سنوار کو اس سیٹ کا اپ چناؤ کرانے کا اعلان کیا ہے لکھیمپور جلے میں گولا گوکران ناد ویدان سبا سیٹ پر تین نومبر کو ووٹنگ ہوگی چناؤ آئیو کی اور سے جاری نوٹس میں اس کا اعلان کر دیا گیا ہے وہیں اس سیٹ پر ووٹنگ کے بعد چھے نومبر کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی یہ سیٹ ویدان سبا چناؤ میں بی جے پی کی جیتی ہوئی تھی لیکن اب بی جے پی ویدائی ارون گری کا بی تو دنوں ندھن ہو چکا ہے جس کے بعد یہ سیٹیں خالی ہیں اس خبر پر ہمارے ساتھ دھیرج جڑ چکے ہیں دھیرج ویدان سبا سیٹ جو کی ارون گری کی خالی ہو گئی تھی وہاں پہ پھر سے چناؤ ہونا ہے اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جانکاری ہے اور کتنے مجبوط نیتا ہیں وہاں پر جو سیٹ پر کھڑے ہیں جس میں پانچ بار پیدائک رہے ارون گری جن کی پانچ ستمبر کو صبح سات بجے لکھنا ہو جاتے سمائے شدولی کے پاس میں ہردے گئے تو دبنے سے ان کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد میں ان کو سردان جلی دینے کے لیے بھارتی جنتر پارٹی کے دگت نیتاؤں صحیح صوبے کے مکھیا یوگی عدیتناتھ پہنچے تھے ڈپٹی سی ایم پہنچے تھے کئی نیتان پہنچے تھے وہاں پر اس کے بعد میں آج جو ہے چناؤ آیوگ نے جو ہے سوسنا جاری کر دیئے جس میں تین نومبر کو چناؤ ہونا ہے چھے نومبر کو کاؤنٹنگ کی جائے گی تو اب چرچاؤں کا باجار جو ہے بیدان سوات شہت میں بلکل پوری طریقے سے گرم ہو چکا ہے کس کے پکش میں لگ رہا ہے کہ جنتہ کا ووٹ گر سکتا ہے جی بلکل اگر ہم بات کریں یہاں پر ووٹوں کی چرچاؤں کی بات کریں تو جس طریقے سے اربیند گری لوگوں کے دلوں میں راج کر رہے تھے لوگوں کے مشیعہ کشانوں کے مشیعہ مانے جانے والے اربیند گری ان کے لڑکے جو ہیں ایک امن لڑکا ہے ان کا اربیند گری کا اس کے پچھ میں جو چرچائیں ہیں اس میں کافی حد تک ہیں لیکن اب یہ چناؤ ہے ووٹر ہیں کیا کرتے ہیں یہ مدان کے بعد ہی پتا چلے گا جی دیدار اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دانیواد فلا چار بجے کی چار والی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار